موسیقی السلام علیکم ویلکم بیک ٹو اینا در ویلوگ میں ہوں اسمان ایدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل روٹین ڈوز جیتو ویورز پہلے آپ نے میرے بہت سارے ویلوگ دیکھے ہوں گے اکثر ویلوگ سمندروں میں پہاڑوں میں یا میدانی علاقوں میں تھے لیکن آج کا ویلوگ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ آج کا ویلوگ سہرا میں ہے اور سہرا کے میدانوں میں آج ہم لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ اپنا ویلوگ ریکوارڈ کریں گے تو رہے گا میرے ساتھ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکائب نہیں کیا تو سبسکائب کر لیں اور پھر ہم لوگ چلتے ہیں ویلوگ کی طرف یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے کشتی تو بچپن میں مجھے یاد ہے بہت اچھی طرح میرے والد صاحب اور میرے کزن تو ہم دو لوگ تھے تیسرا میں تھا ان کے ساتھ تو ہم لوگ اس کشتی پہ سفر کیا تھا یہاں سے ہم لوگ پار گئے تھے تو وہی بچپن کو آج تازہ کرنے کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوں اور اس کشتی کو اس کشتی میں بیٹھ کر سفر کرنا چاہتا ہوں اور وہ بچپن کی یاد بھی تازہ کرنا چاہتا ہوں تو اس لیے میں یہاں پہ آیا ہوں تو میرے ساتھ یہ لڑکا ہے یہ ہمیں ساتھ لے کر جائے گا اس پار نہر کے اور پھر واپس بھی لے کر آئے گا تو اس کے ساتھ پیسے پیسوں کی بات ہو رہی ہے تو یہ کہتا ہے کہ جو بندہ ویلوگرز ہوتے ہیں خاص کر ان کے لیے ہم زیادہ پیسے رکھتے ہیں اور آن بندے کے لیے کم ہے تو وہی بات ہو رہی ہے ان کے ساتھ ہاں جی کہ کتنے پیسے لوگ ہیں بیس روپے ایک بندے کے بیس روپے ایک بندے کے پہلے تو ہزار پی مانگ رہے تھے ہزار نہیں ہے اچھا چھا ویسے مزاق میں بات کر رہے ہیں بیس روپے ایک بندے کے چلو ٹھیک ہے پھر چلو چلیں چلیں یہ تو کشتی کے اندر بھی پانی ہے بھائی بھائی جان یہ تو کشتی کے اندر پانی ہے یہاں پہ ڈبو نہ دینا یار درمیان میں مجھے ڈر لگتا ہے ہنجی آپ کی ذمہ داری ہے پکی بات ہے دیکھنا اگر ڈوب گئے ہم پھر یہ بیس کے چکر میں یار ڈبل بیس نہ لگوا دینا چلو ٹھیک جی نہر ایک بڑی نہر ہے یہاں پہ اگر جیسے ہماری بائیک یہاں پہ کھڑیا ہے تو ہم لوگ اس کنارے پہ جانا چاہتے ہیں تو اپنی بائیک بھی اسے کشتی کے اوپر رکھ دیں گے اور ایزلی ہم لوگ اسے کراس کر سکیں گے نہر کو تو یہ چھوٹے بائیاں انہیں سارا طریقہ آتا ہے یہ ستار ساری لگی ہوئی ہے وہاں پہ تو وہاں تک یہ کشت ہے اور آرام آرام سے یہ لے کر جا رہے ہیں تو چاروں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سموک بھی ہے اس وقت اور صوبوں کا ٹائم ہے اور یہ ساری نہر نہر بھی کافی بڑی ہے اور یہ تار کے ساتھ آرام آرام سے کشتی چل رہی ہے اور یہ سفر بھی جا رہی ہے اس وقت جب میں بچپن میں آیا تھا نا تو اس وقت یہ جیسے پانی اب بھرا ہوا ہے نا اس وقت بھی ایسے ہی بھرا ہوا تھا بلکہ اس وقت تو کام ہے اس وقت بہت زیادہ تھا تو پانی زیادہ دیکھ کر میں تو ڈر گیا تھا کہ کہیں ڈوب نہ جائیں لیکن پھر بعد میں دوسرے کنارے پہ جا کے ہم لوگوں نے بالٹی کے ساتھ پانی نکھا لیا تھا یہ بتاؤ مجھے اب یہ جو پانی وغیرہ اس میں آ رہا ہے تو اس میں زیادہ لیکج تو نہیں ہوتی نہیں نہیں ہوتی اچھا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر اچھا یہ زیادہ تار یہ ٹرانسپورٹ کے لیے رکھا ہوئے آنے جانے کے لیے آنجی اچھا تو یہاں پہ بائیک وغیرہ جو بھی سمان ہو وہ لے کر جا سکتے ہیں موٹ سیکل ہو سب اچھا سب کے اب کار بھی ہو وہ بھی لے جائیں گے دیکھیں یاد نہیں نہیں وسیم بھائی نہیں نہیں وہ کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کار چلی جائے گی کار چلی جائے گی پہلے کبھی گزاری ہے یہاں سے کار گزاری تو نہیں گی پھر چلی جائے گی اچھا پکی بات ہے چلیں ٹھیک ہے اچھا اس وقت تو یہ چھوٹی کشتی تھی یہاں پہ نا آج سے تقریباً بارہ سال پہلے بارہ نہیں بلکہ چودہ سال پہلے یہ اس وقت کشتی بلکل چھوٹی اب یہ تو کافی بڑی ہے اور بہتری نا وہ بلکل چھوٹی تھی اس سے تقریباً اس طرح لگا لے کہ آدھی ہوگی جو اس وقت تھی لیکن اب تو کافی بڑی ہے ماشاءاللہ تو اس وقت وارٹر لیکیج کا اور ڈار بھی بار اس میں خطرہ بھی زیادہ تھا مطلب یہاں پہ ہم تینوں لوگ ازلی کر رہے ہیں وہاں پہ تین تین لوگ تھے ہم اور چھوٹی کشتی تھی وہ جیسے موو کرتی تھی ہمیں ڈار لگتا تھا کہیں گرنے جائیں اس کا خطرہ رہتا تھا اس میں زیادہ تھا تو یہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ نیر میں موو کر رہی ہیں یہ کشتی کو خاص کر انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ زیادہ تر مسافت کے لیے ہے تو یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ سفر کرنے کے لیے اس کشتی کو استعمال کرتے ہیں تو زیادہ تر جو مقامی لوگ ہیں وہ اس کشتی کو استعمال کرتے ہیں اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے تو اگر ایک اس سائٹ سے لوگوں نے اس سائٹ پہ جانا ہے تو پھر وہ اس کشتی کو استعمال کریں گے اور اس کشتی کے ذریعے پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں گے تاکہ سفر زیادہ نہ پڑے کیونکہ اس ایریا میں یہ جو آپ نہر دیکھ سکتے ہیں اس کے نزدیک ترین کہیں پل نہیں ہے تو تقریبا یہاں سے دس سے پندرہ کلومیٹر سفر کرنے کے بعد پھر پل ملے گا تو اس لیے لوگ اسے کشتی کو استعمال کرتے ہیں زیادہ تر بائکس بھی اس کشتی کے اندر ہی رکھتے ہیں جو بھی سواری ہو اور زیادہ تر لوگ بھی کشتی کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور کشتی میں بیٹھ کر وہ سفر کرتے ہیں تاکہ ان کے لیے بھی ایزی ہو جاتا ہے آسانی ہو جاتی ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ ایزی وہ ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں تو یہ عام طور پر ٹرانسپورٹ کے لیے جیسے آپ نے میرے ویلوگز میں دیکھو ہوگا کہ جو پہاڑی علاقوں میں وہ دوسری چیئر لیفٹے کا استعمال کرتے ہیں جو لاس ٹائم بھی ایشو بنا تھا تو اس میں چیئر لیفٹی پہاڑی علاقوں میں لیکن یہ جو ہیں علاقے یہاں پہ پل نہ ہونے کی وجہ سے یہاں جو استعمال یہ کشتی کیا جاتا ہے اور اس کشتی کے ذریعے لوگ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں یہ جی فائنلی اب کشتی جو خالی ہو چکی ہے ہم لوگ بھی باہر آ چکے ہیں اور کچھ مقامی علاقے کے سواریاں تھی وہ بھی ساتھ ہی اتر آئے ہیں تو یہ کشتی اب خالی ہو چکی ہے اور اب جو ملا ہے وہ ہم لوگوں سے پیسے لے رہا ہے تو ہم لوگ اسے پیسے دیں گے تو جو اس کے سفر کے بنتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم لوگ آگے جائیں گے تو رہیے گا میرے ساتھ اس ویلوگ میں یہ تو ویورز یہ ایک چھوٹا سا ویلوگ تھا آج آپ کے لئے تو یہ تھی ایک بچپن کے یاد کو تازہ کرنے کا میرا مقصد تو یہ تھا میرا آج کا ویلوگ اگر آپ کو پسند آیا تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ